دوستو آج میں آپ کو لونگ سے جڑے وہ اپائے بتانے جا رہی ہوں جنہیں اگر آپ نے صحیح طریقے سے کر لیا تو یہ مان کر چلیے کہ آپ کے جیون میں چل رہی ہر طرح کی پریسانی بلکل ہی جڑ سے ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان اپائیوں میں آپ کے پانچ روپے بھی خرچ نہیں ہوں گے لیکن آپ کو جو لاپ ملیں گے وہ لاکھوں کی قیمت والے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جیون میں خوشحال رہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں دھن کا آگمن دیجی سے ہونے لگے تو آپ ان اپائیوں کو کر کے دیکھ لیجئے یقیناً آپ کے جیون سے ہر پریشانی کا انت ہو جائے گا تو اگر آپ بھی لانگ سے جڑے پریوک جان کر اتی سیگر اپنی گریبی اور نردھنتا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہیں تو بس اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے پورا انت تک جرور دیکھیں نمسکار دوستو میں ہوں آپ کے دوست روسنی سکلا اگر آپ بھارت بھومی سے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب بھی جرور کر لینا ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دے کیونکہ سناتن دھرم سے جڑی ہر چھوٹی سی چھوٹی جانکاری آپ کو اس چینل میں ملتی رہتی ہے دوستو لانگ سے جڑے اپائے ایسے ہوتے ہیں جو دھن پرابتی پریشانی سے چھٹکارہ اور منو کامنا کی پورتی کے لیے کیے جاتے ہیں آپ نے اکثر اپنے بڑے بجرگوں کو پوجا پاتھ آدھی میں لانگ کا اپیوگ کرتے دیکھا ہوگا کیونکہ پہلے کے لوگ جانتے تھے کی لانگ کے اپائے کبھی بھی کھالی نہیں جاتے ہیں آج میں آپ کو ایسے ہی تین سے چار اپائے بتاؤں گی جو آپ کے جیون کو بدل کر رکھ دیں گے دوستو سب سے پہلا اپائے ہے دھن آگمن کو لے کر دوستو یہ بہت ہی سادھارن سا اور سل سا اپائے ہے اگر آپ نے اسے کر لیا تو مان کر چلیے کی آپ کا جیون دھن دولت سے بھر جائے گا اس اپائے سے ماتا لچمی اور بھگوان سری حری بشنو کا آصربات آپ کو بڑی ہی سہجتہ سے مل جائے گا یہ اپائے آپ کو شروع کرنا ہے برسپتیوار کے دن اور سمپن کرنا ہے سکروار کے دن دراصل دھن آگمن کا کوئی بھی اپائے کیا جاتا ہے تو اس نے ماتا لچمی کے ساتھ ساتھ بھگوان سری حری بشنو کو بھی پرسن کیا جاتا ہے کیونکہ ماتا لچمی دھن کی دے بھی ہیں تو بھگوان سری حری بشنو جگت کے پالن کرتا ہے اس لیے دونوں کا آصربات بہت آوشک ہوتا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ برسپتیوار کے دن آپ کو ایک سو آٹھ لونگ کی مالا بنا لینی ہے اس مالا کو آپ کو بھگوان سری حری بشنو کی چڑنوں میں رکھ دینا ہے اور ان کے سامنے بیٹ کر ایک ہزار ایک بار اوم نمو بھگوطے واسودے وائے نما منتر کا جب کریں اور اس مالا کو وہیں پر چھوڑ دینی ہے اگلے دن سکروار کو اس مالا کو ماتا لچمی کے چڑنوں میں رکھ کر کسی بھی لچمی منتر کا ایک ہزار ایک بار جب کر کے اس مالا کو آپ کو اپنے گھر کے مکھ دروازے پر لٹکا دینی ہے اس سپائے سے آپ کے گھر میں دھن آنے کے سب ہی مارگ کھل جائیں گے اور آپ کے پاس جو دھن آئے گا وہ بیرت کے کاموں میں خرچ نہیں ہوگا بلکہ رکے گا کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ سمسیہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس دھن تو آتا ہے پر ٹکتا نہیں ہے لیکن اس سپائے سے دھن آئے گا بھی اور ٹکے گا بھی دوستو دوسرا اپائے ہے منو کامنا کی پورتی کے لیے یعنی کی آپ کی کسی بھی پرکار کی کوئی بھی منو کامنا ہو نوکری پرابتی کے لیے سنتان پرابتی کے لیے پروپرٹی پرابتی کے لیے آقسمک دھن پرابتی کے لیے اس سپائے کو اگر آپ نے کر لیا نہ تو نشید ہی آپ کی منو کامنا عوض سے پوری ہوگی منو کامنا پورتی کا یہ جو اپائے ہے یہ لگاتار گیارہ سومبار تک کرنا ہوگا دھیان رکھیے گا کی ان گیارہ ہفتوں کے دوران آپ کو تامسک بھوجن سے بلکل دور رہنا ہے یعنی کی اس دوران آپ کو مانساہر یا مدیرہ آدھی کا سیون بھول کر بھی نہیں کرنا ہے ورنہ یہ اپائے پورن نہیں ہوگا آپ کو یہ اپائے گھر پر نہیں کرنا ہے بلکہ کسی سیو مندر میں جا کر کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کی سومبار کے دن سیو مندر جاتے سمیں کسی بھی کھالی جمین کو دیکھئے اور وہاں پر دو لونگ گار دیجئے اور سیو مندر جا کر سیو لنگ پر ایک لوٹا جل ارپت کرنا ہے جتنی دیر آپ سیو لنگ پر جل ارپت کریں اتنی دیر تک اوم نمشیوائی کا جب کرتے رہیے لگاتار گیارہ سومبار آپ کو یہی کرنا ہے سیو مندر جانا ہے راستے میں کہیں بھی دو لونگ گارنا ہے اور ایک لوٹا جل سیو لنگ پر چڑھانا ہے گیارویں سومبار کو جل ارپت کرنے کے بعد مندر کے پجاری سے اپنی کلائی پر کلاوہ بندھوا لیجئے اور من ہی من اپنی منو کامنا بھولے نات سے کہیے اس سپائی کے بعد آپ کی کتنی ہی بڑی منو کامنا کیوں نہ ہو بھولے نات اس منو کامنا کو تتکال ہی پورا کر دیں گے کیونکہ جس ویکتی کو بھگوان بھولے نات کا آسر بات پرابت ہو جاتا ہے اسے دنیا کی ہر چیز سوتا ہی پرابت ہونا شروع ہو جاتی ہے تیسرا اپائے ہے برے سپنوں سے مکتی پانے کے لیے کئی بار جب ہم رات میں سوتے ہیں تو اکثر ہمیں برے سپنے آنے لگتے ہیں لگاتار ایسا ہونے سے ہمارے من مستق پر نکار آتمک پربھاو پڑھنے لگتا ہے اور نید نہ پوری ہونے سے کام کرنے میں من نہیں لگتا ہے دن میں آلک سے آنے لگتا ہے جس سے جیون میں تناو تتہ پریسانی بڑھنے لگتی ہے اس پریسانی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کی رات میں سونے سے پہلے آپ کے جو بھی عشت دیوی یا دیوتا ہیں ان کا نام گیارہ بار اسمران کرتے ہوئے اپنے تکی کے نیچے دو لونگ رکھ کر سو جائیے اگلے دن صبح ان دونوں لونگوں کو بہتے ہوئے پانی جیسے ندی یا نہر آدھی میں پرواہت کر دیں اگر گھر کے آس پاس کوئی ندی یا نہر نہیں ہے تو آپ ان لونگوں کو کسی پویتر پیڑ جیسے پیپل یا برگت کے نیچے تھوڑی سی مٹی کھوٹ کر دبا دیں اگر آپ لگاتار گیارہ دن ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو برے سپنے آنے بند ہو جائیں گے آپ کے جیون میں سکا رات مکتہ کا سنچار ہونے لگے گا اور آپ کا کام کرنے میں من لگنے لگے گا جس سے جیون میں ترقی کے نئے دوار کھلنے لگتے ہیں اور جیون کی تمام پریسانیاں سوتا ہی دور ہونے لگتے ہیں دوستو یہ تھے لونگ کے مادھیم سے کیے جانے والے کچھ ایسے اپائے جنہیں کر کے آپ کے بھی جیون کی تمام پریسانیاں گریبی دردرتہ کشٹ اور دھن سمبندی سبھی سمسیائیں دور ہو جائیں گی اور آپ دھنوان بن جائیں گے آسا کرتی ہوں کی آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور سیئر کیجئے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے تھینکس بٹن پر کلک کریں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھئے آپ کو تر جرور ملے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار